بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ اخوانی کلنا نحمد اللہ تبارک وتعالی اللذی جمعنا في هذه المجلس المبارک معا هذا الوجوه مناورا مشاء اللہ نحن فرحن بزیارتكم الحمدللہ یہ فرما رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے فضل سے ہم سارے ہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں آ کر یہ محول دے کر بہت زیادہ خوشی ہوئی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں فمشاء اللہ نحن الآن في بیت الایمان بیت الاعمال صالحا بیت العلم فهذا نعم عظیم من اللہ كل واحد الذي جالس في هذه المجلس اللہ تبارک وتعالی اختراه لکی يتعلم هذا الدین لکی يعیش حیاته حسب اوامر اللہ على طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذا اعظم نعمہ يوجد في هذا الكون یہ فرما رہے کہ ہم یہاں بہت اچھے ماحول کے اندر ہیں ایک دینی ماحول کے اندر ہیں اور ایک دینی ماحول ہے اور سارے کے سارے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چنا ہے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم کے لئے اپنے علم کی محنت کے لئے اس علم کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا آسمانوں سے اتارا اس علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چنا ہے ہم یہ نیت کریں اس بات کی کہ کیسے جو ہے نا یہ دین یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے جس طرح ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یہ دین جو ہے لوگوں کے اندر بھی آ جائے اس بات کی ہم نیت کریں اور ہم اس بارے میں سوچیں کہ دین کیسے ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے فاتینا من فرنسا من بعید بان اجدادكم جو إلى اجدادنا قبل تقریبا خمسین ستین سنوات جو في فرنسا واجدادنا في فرنسا كذلك ولكن يعني كثير من المسلمين هنا تركوا دین الله ونقصوا في دین الله في اتباع الصلاة تطبيق الصلاة والسیام وغیر ذلك من الامل سالحة فا اجدادكم جاؤوا بالدعوة والتبلیغ إلى اجدادنا فبسبابهم نحن الآن أمامكم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فرنس سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ آئے ہیں آپ کے آبا و اجداد یعنی آج سے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال پہلے آپ کے بڑے تھے انہوں نے محنت کوشش کی وہ ان ملکوں میں پہنچے ان جگہوں تک پہنچے اور ہمارے آبا و اجداد کو آ کر دین کی راہ دکھائی اور دین کے بارے میں بتایا تو اس برکت سے آج ہم بھی آپ حضرات کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے اوپر چلنے کی قطع فرماتے ہیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق قطع فرماتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو علم کا عالی بیمانہ ہے وہ دعوت اللہ ہے وہ انبیاء کا جہد ہے انبیاء والی محنت ہے جو یہ لا الہ الا اللہ ہے اس کے ذریعے انبیاء والی محنت ہمارے اندر آجائے لا الہ الا اللہ فیہ نفی وفیہ اثبت کیف ننفی کل ماسی واللہ ونثبت اللہ الخالق اللذی بیدہی کلی شئی لا الہ الا اللہ میں دو باتیں ہیں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے نفی اس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اس بات کا ہے کہ سب کچھ جو کرنے والی ذات ہے وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی اذا یرید یکن و اذا لا یرید فلا یکن اللہ تعالی اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس چیز کو وجود بخشتے ہیں تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہی ہیں اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں جس چیز کو چاہ لیتے ہیں تو اللہ تعالی اسے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اسی طرح ہم نے ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اللہ تعالی يخلوق بدون مدہ الاساس مثلاً الانسان اذا یرید ان يصنع ای حاجہ ای شيء مثلاً یرید ان يبنی مسجد فلابد لهم من لبینة ولابد لهم من عمل یعملون في هذا المسجد ومن مهندسین فهم یعنی یعملون كيف یعنی یصنعون السورة من هذا المسجد ولكن اللہ تبارک و تعالی خلق هذا الكون وخلق العالم كله والسماوات والارادین والعرش وجميع المخلوقات والجنہ والنار بدون مهندس وبدون عمل الذي يعمل له اللہ تبارک و تعالی بقدرته و بعلمه خلق كل شيء ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں اللہ تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی چیز بنائیں کوئی عمارت بنائیں اس کے لئے ہمیں ہیٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں انجنئر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں کام کرنے والے بندوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے پھر جا کر کوئی چیز بنتی ہے لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے اسے نہ کسی انجنئر کی ضرورت ہے نہ کسی بندے کی ضرورت ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ ہے اور وہ اپنے ارادے سے جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے رزق جو ہے نا انسان کا وہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ دیا ہے جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا انسان کے پیچھے اس کا رزق ایسے چلتا ہے جس طرح اس کے پیچھے اس کا سایہ اس کے ساتھ چلتا ہے ورزق الانسان يأتي بسبب العمل صالحا بسبب الایمان والعمل صالحا اللہ يرزق للانسان رزق مبارک وإذا الانسان لا يؤمن وما عنده ای عمل صالحا فَيَكُنْ رِزْقُهُ مَوْجُودُ وَلَكِنْ مَا عِنْدَهُ مِنْ بَرَكَ فِي رِزْقِهِ تو جو رزق ہے رزق وہ رزق ملتا ہے جو برکت والا رزق چاہتا ہے وہ عمال صالحا والی زندگی اختیار کرے یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے اور عمال صالحا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت والی روزی اطا فرماتے ہیں ورنہ جو شخص ایمان نہ لائے عمال صالحا نہ کرے روزی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں دنیا کے اندر کافر بھی کھاتے ہیں لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی فَالْرِزْقُ الْإِنسَانِ یعنی بِسَبَبِ الْعَمَلِ صَالِحَةِ بِالصَّدَقَ مَثَلًا نَحْنُ نَرَا فِي ظَاہِرِ أَنَّ الْرِزْقِ يَنْقُسُ وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَةَ صدقے کے اندر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں فرما رہے ہیں کہ رزق جو بڑھتا ہے نا وہ عامال صالحہ سے بڑھتا ہے جیسے صدقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بظاہری طور پر ہم صدقہ دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ جیسے مال کم ہو گیا یعنی ایک بندہ اگر سو روپے میں سے دس روپے دے دے تو بظاہر اسے ہوا کہ دس روپے کم ہو گئے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا رزق نہیں ہے کہ جس سے میں پورا مہینہ کھا سکوں تو میں کیا کروں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اس شخص سے فرمایا کہ تم صدقہ دو اپنے مال میں سے صدقہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت اتا فرمائیں گے تو وہ کہنے لگا کہ کیسے یہ ممکن ہے ظاہری اعتبار سے تو میں اگر صدقہ دوں گا تو میرے مال کے اندر کمی ہوگی ظاہری اعتبار سے صدقہ دینے سے میرے مال میں کمی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس صدقہ دینے کی برکت سے اس کے مال کو بڑھیں گے فرجعا هذا الرجول انفق اعتا صدقہ فبعدما اعتا صدقہ رجعا إلى الامام وقال له یا امام لا زل عندي ما عندي مل کافی ماذا افعل فقال له امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی انفق صدقہ مرہ ثانیہ مرہ ثالثہ رجعا وقال لا زل ما عندي مل کافی لکی اکمل الشہر فبعد یعنی رجعا بعدما اعتا صدقہ اکثر وقال لیل امام یا امام الان الحمدللہ اللہ تبرک و تعالی بارک فرزقی الان عندي اموال کافی بسبب صدقہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب اسے فرمایا تو اس نے صدقہ دیا ایک دفعہ پھر لوٹ کر جب امام صاحب کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے میرے پاس تو بالکل مال نہیں ہے پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ تم پھر دوبارہ صدقہ دو دوبارہ اس نے صدقہ دیا دوبارہ آیا تو اس کا مال نہیں بڑا ایسے کئی دفعہ صدقہ دینے کے بعد کچھ دنوں بعد آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے میرے مال میں برکت فبسبب التعلیم الفضائل یعنی نحن یتی فی قلوبنا الشاوق والرغبہ للقیام بالاعمل صالحہ علم المسائل کیفیت الاعمال علم المسائل ترغیب للاعمل صالحہ مسائل کا جو علم ہے وہ ترغیب جو کیفیت اعمال ہے نا علم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم کیسے ہمارے عمل کے اندر آ جائے نا فضائل کے علم سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے علم سے اس کی کیفیت بنتی ہے لہذا کیفا یومیا نسمع علم الفضائل الاجر اللہ مربوط باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاجر اللہ یعنی اللہ یرزقنا عندما نصلي معا انواع صلوات صلوات فارضہ صلوات نافیلہ صلوات الجمعہ صلوات العید فہاکذا انواع من الصلوات العلم الاجر اللہ مربوط بطلب العلم کما انتم الان في طلب العلم فَكُلْ وَاحِدْ مِنْكُمْ عَنْ عِندَهُ سَبْعِنْ أَلْفْ مَلَائِكَةَ تَحْتَ أَقْدَامِهِ الْآن فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں اور ہمیں پتا چلے کہ جو ہم جہود کر رہے ہیں جو ہم محنت کر رہے ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے کیا فضائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں جو کیا فضائل ہیں ان کے اوپر کیا انامات ملیں گے آپ ازرات نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں فَكَذَلِكَ یعنی بسبب العلم يأتي فی قلوبنا الْيَقِينَ عَلَى أَخْبَارَ الْآخِرَةِ بِأَنَّا نَحْنُ نَسْمَعْ وَنَنَذُورْ بِأَنَّا نَحْنُ فِي الدُّنْيَا اخبار الدُّنْيَا موجود زلزل في تلك المكان یعنی جاء هذا الاحوال في هذا المكان فالانسان متیقن على هذا الاحوال ولكن اخبار الْآخِرَةِ اقوى وَأَعَظَمْ وَأَاہَمْ من اخبار الدُّنْيَا جو آخرت کی خبریں ہیں جو آخرت کی باتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں بتائیں ہیں وہ ان دنیا کی خبروں سے زیادہ قوی اور زیادہ آلہ ہیں ان کے پڑھنے سے ان کے سننے سے ہمارے دل کے اندر اس کا یقین آئے گا جیسے کہ دنیا کی خبریں سنتے ہیں دنیا کے اندر مختلف احوال مختلف علاقوں میں پیش آتے ہیں کیسے ہمارے دل اس سے اثر لیتے ہیں کیسے ان کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے اسی طرح ہم جب فضائل کے حلقوں کی تعلیم میں اور تعلیم کے اندر بیٹھیں گے اور ان فضائل کو سنیں گے تو ان باتوں کا یقین ہمارے دل کے اندر راسق ہوگا فَاللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ بَرَكْ لَوْفِكُمْ يُحِبُّكُمْ يُحِبُّكُمْ بِأَنَّ أَنتُمْ مَشَعَلَىٰ شِبَاب الْأَنْ فِي دِرَاسَةَ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنِ مِنْ صَغِيْرِ فَلَا يَسْتَتِعَن يَتْرُكَ الْإِسْلَمْ تُولَ حَيَتِهِ يَسْتَقِيمَ عَلَى الدِّين يَسْتَقِيمَ عَلَى الْإِسْلَمْ بِأَنَّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ یعنی دَخَلَ فِي دَمِّهِ وَفِي لَحْمِهِ الْمَوْتِ فرمارے ہیں کہ جو بچپن سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے جو انہا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قرآنِ پاک کی اور علم کی دولت سے نوازا اور یہاں آنے کی توفیق نصیف فرمائی یہاں آپ علم حاصل کرنے کی توفیق نصیف فرمائی جو بچہ بچپن سے قرآنِ پاک کے ساتھ شوک رکھتا ہے قرآنِ پاک کو پڑھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے علم اس کے گوشت کے اندر اس کے خون کے اندر اس کی رگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اسلام سے نہیں ہٹ سکتا فبسبب هذا المجلس الان کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرح عندما اللہ تبارک و تعالی یبلغوه ان الناس هؤلاء اجتمعوا لحول الدین حول الدین لکان يسمعون الدین کلم الدین والایمان یزدد الایمان في قلوبهم ویریدون ان يتعلمون الدین ویبلغون الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسبب هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الان في قبره يفرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کو دیکھ کر اللہ تعالی نے یہ فرما رہے کہ ہمیں بھیجا یہاں پہ اس کو دیکھ کر کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم ایمان اور یقین کے مذاکرے کر رہے ہیں ایمان اور یقین کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر خوش ہو رہے ہوں گے فکیف الان یکن فی قلوبنا فکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یعنی الہدایہ فکر الہدایہ فکر الرحمہ لجميع الناس في العالم كله الى یوم القیام هذا فکر النبی محمد علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیسے ہمارے اندر آ جائے پورے عالم کے انسانوں کا غم پورے عالم کے انسانوں کی سوچ اور فکر ہمارے اندر آ جائے یہ انبیاء علیہ السلام کا جہود اور انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے فعندما اہل العلم يتحرکون في العالم بهذا العلم يأتي في قلوب الناس الطلاب للتعلیم الدین الطلاب لفهم الدین والآن الناس اغلب الامہ في العالم یعنی قلیل طلاب لتعلیم الدین لفقہ الدین ولكن بسبب العالم طالب العلم او عالم يتحرک في سبیل اللہ فيأتي في قلوب المسلمين في قلوب الامہ في العالم كله الطلاب لتعلیم هذا الدین والتطبیق هذا الدین وهذا هو المقصد اخوانی فرما رہے ہیں کہ علماء جب عالم اور جو علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ لوگ دنیا کے اندر پھریں گے اور یہ لوگ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس جائیں گے ان کے پیچھے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر مسائل اور فضائل اور دین کے حلقوں کے اندر بیٹھنا اس چیز کی رغبت کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں گے فکیف نرتب الوقت عندما يكون عطلة الاسبوع مثلا نخرج في سبیل اللہ انتم في دراسة فعندكم الاجازة تخرجوا يوم في سبیل اللہ وموقف ساعة في سبیل اللہ كما جاء في الحديث موقف ساعة في سبیل اللہ خیر من قیام لائلت قدر عند حجر الاسواد اللہ اکبر فکم اجر كل واحد منا يتحسل بهذه الخروج في سبیل اللہ فرما رہے ہیں کہ ہفتے میں ماشاءاللہ چھٹی ملتی ہے آپ حضرات کو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو ہم اللہ کے رستے میں نکلیں اس کے اندر اللہ کے رستے میں جائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رستے میں قیام کرنا افضل ہے لیلت القدر میں حجر اصوت کے سامنے قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے رستے میں جائیں اللہ اکبر مقصد حیاتی ہے انشاءاللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا جیسے ہفتے کی چھٹی ملتی ہے اسی طرح جب زیادہ چھٹی ہو بڑی چھٹی ہو تو اس میں جو ہے نا چلے کے لیے ہم نکلیں اور جو ہے نا اللہ کے دین کی محنت اور جب فارغ ہوں تو اور زیادہ اکثر اوقات کے لیے نکلیں تو اس کے لیے سارے ساتھی ارادے فرمائیں جب نکلیں گے اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے ہمارے رزق میں مال میں جان میں برکت ہے برکت ہے اطاف فرمائیں گے اب ارادہ فرمائیں کون ساتھی جو ہے نا تیار ہے انشاءاللہ جو ہے نا بھائی صاحب تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ من فرانسا شیخ یونس یقول یعنی کہ انشاءاللہ دعیف یعنی استعداد ارادہ دعیف وکر انشاءاللہ یعنی مستعد انشاءاللہ فاہم تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یفهمون العربیہ ماشاءاللہ دعا شیخ مستفر دعا دعا بالاحتسار ماشاءاللہ اللہم سلی و سلیم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و على آله و أصحابه اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخلین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین ربی غفر ورحم و تجاوز عما تعلم انك انت العازو الأكرم ربی غفر ورحم و تجاوز عما تعلم انك انت العازو الأكرم اللہم وفقنا لما تحب وترضاه من الفعل والقول والنية والعمل والهدى اللہم استعملنا لأجل دینك اللہم جعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللہم جعلنا من الذین يجتهدون في سبیرک حقا لا يخافون في الله لوم تلائم اللہم نسور من نسر الدین محمد صلى الله عليه وسلم و جعلنا منهم اللہم خذول من خذل الدین محمد صلى الله عليه وسلم و لا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أو يا طب唐 أشتر حسنة